ڈراما سیریل بسمل کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصومہ توکیر کو موسیٰ کے خلاب بہت زیادہ بھڑکاتی ہے کہ موسیٰ تمہارا بیٹا ہے لیکن وہ بلکل بھی تمہاری عزت نہیں کرتا وہ تمہیں ختم کرتا جا رہا ہے دیکھ لینا ایک دن وہ تمہارا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا توکیر مصومہ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور موسیٰ کو اپنے آفیسے بھی نکال دیتا ہے اور اس کے سارے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بل کروا دیتا ہے اب موسیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ بلکل غریب ہو چکا ہوتا ہے توکیر رہام سے کہتا ہے موسیٰ جب تک مصومہ سے معافی نہیں مانگے گا میں تب تک اسے یہ احش و آرام کی زندگی نہیں دوں گا اب اسے اپنے ہی بلبوتے پر سب کچھ کرنا ہوگا رہام جب موسیٰ کو بتاتی ہے تو موسیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے میں مصومہ سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا رہام موسیٰ سے کہتی ہے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں گی تو م موسیٰ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی شادی نہیں کر سکتا رہام موسیٰ کو سمجھانے کی کافی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم نے شادی نہ کی تو اس کی سب سے زیادہ خوشی معصومہ کو ہوگی اور میں معصومہ کو خوش نہیں کرنا چاہتی تم مومل کو جا کر سب کچھ بتا دو پہلے تو موسیٰ بہت زیادہ گھبراتا ہے اگر مومل کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ مجھ سے شادی کرے گی بھی یا نہیں لیکن موسیٰ دل بڑھا کر کے مومل کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اب میں پہلے جیسا امیر نہیں رہا میں غریب ہو گیا ہوں کیا یہ سن کر بھی تم اس سے شادی کرو گی اپنے باپ کی دوسری شادی کا بھی مومل کو بتا دیتا ہے مومل موسیٰ کا ہی ساتھ دیتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے تو کیر جو پہلے سے ہی انکار کر چکا ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ کی شادی میں شرکت نہیں کرے گا جب تک وہ مصومہ سے معافی نہیں مانگے گا نہ ہی اس کی شادی میں کوئی پیسہ بھی دے گا رہا موسیٰ کی شادی اپنے ہی بلبوتے پر کر رہی ہوتی ہے جب شادی کا فنکشن چرہا ہوتا ہے تو توقیر شادی میں بھی شامل نہیں ہوتا تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ موسیٰ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ تنگ آ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لے گا موسیٰ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے ریحام کو جیسے ہی موسیٰ کے مرنے کی خبر ملتی ہے وہ تو اپنے ہوش و حواس ہی کھو دیتی ہے موسیٰ کو بھی موسیٰ کی موت کی خبر مل جاتی ہے یہ خبر سننے کے بعد تو موسیٰ کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی اور اس کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگتے خوشی کے مارے جھومنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ موسیٰ اس کے راستے کا بہت بڑا کانٹا تھا جو کہ اب یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا اور اس کا راستہ بھی صاف ہو گیا موسیٰ موسیٰ کے جنازے پر جاتی ہے تاکہ توقیر کو لگے کہ وہ اس کے غم میں برابر کی شریک ہے تو ریحام ج جیسے ہی موسیٰ کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور موسیٰ سے کہتی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی یہاں سے دفع ہو جاؤ آج میرا بیٹا تمہاری وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے تم جب سے ہماری زندگی میں آئی ہو ہماری زندگی برباد کر کے رکھتی ہے پہلے تم نے مجھ سے میرا شہر چھینہ اور اب میرے بیٹے کو کھا گئی ہو موسیٰ نے تو توقیر کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہوئی ہے کہ اسے اس کے عل جاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا توکیر ریحام کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھی مسومہ کا ہی ساتھ دیتا ہے وہ ریحام سے کہتا ہے اگر تم نے موسیٰ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوتا تو آج موسیٰ اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا ریحام کو تو توقیر پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے توکیر تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ صرف میرا ہی بیٹا تھا اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں اپنے کلوتے بیٹے سے ذرا بھی محبت نہیں رہی آنے والی اپیسوڈز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں